السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی قومی مٹھائی گلاب جامن ہے گلاب جامن کو گلاب جامن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس شیرے میں گلاب جامن کو ڈالا جاتا ہے وہ گلاب کی پتیوں سے تیار ہوتا ہے اس لیے اس کا نام گلاب پڑ گیا اور جامن کی شکل دے دی جاتی ہے اس لیے یہ گلاب جامن کہلاتے ہیں گلاب جامن کو قومی مٹھائی کب کیسے اور کیوں قرار دیا گیا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سن 2019 کے آغاز میں حکومت پاکستان نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پول کیا اس میں لوگوں سے پوچھا کہ پاکستان کی قومی مٹھائی کونسی ہے اور اس پول میں تین آپشنز دیے گئے نمبر ایک گلاب جامن نمبر دو برفی اور نمبر تین جلے بھی چنانچہ لوگوں نے کسی نہ کسی مٹھائی کے حق میں اپنا اپنا ووٹ ڈالنا شروع کیا پندرہ ہزار سے زائد ووٹ ڈالے گئے جن میں سے سنتالیس فیصد ووٹ گلاب جامن کے حق میں تھے جلے بس کو چونتیس فیصد اور برفی کو انیس فیصد ووٹ ملے اور یوں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے پر گلاب جامن کو قومی مٹھائی کا عزاز دیا گیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گلاب جامن پہلی بار کب کیسے اور کس نے بنایا مغلیہ دور حکومت میں گلاب جامن کو پہلی دفعہ بنایا گیا چنانچہ مشہور مغلبہ شاہ شاہ جہان جن کا اصل نام خرم تھا ان کے باورچی نے غلطی سے کچھ اجزاء کا ملاب کیا اور یوں گلاب جامن بن گیا بعض جگہ بتایا جاتا ہے کہ گلاب جامن کی ابتدا فارس اور ترکی سے ہوئی اور شاہ جہان کے باورچی کا تعلق فارس سے تھا گلاب جامن کو چاہنے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش میں بھی ہیں لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس نے گلاب جامن کو قومی مٹھائی قرار دیا ہے ایسے الفار جو انگلیستان میں عام بول چال کا حصہ بنے رہے ہیں انگلیش آکسفورڈ نے کچھ عرصہ قبل ان کو آکسفورڈ ڈشنری میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے اور سن 2019 میں گلاب جامن کو آکسفورڈ ڈشنری کا حصہ بنا دیا گیا ہے پاکستان اور دنیا بھر سے دلچسپ واقعات اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل اردو انفرمیشن کو سبسکرائب کریں شکریہ